اسلام علیکم آج میں آپ لوگو اردو کی پہلی جماعت سبق دس پڑھانے جا رہی ہوں سبق دس میں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو یہ ایک بلو بھالو زخم سے پریسان ہے اور وہ اپنی مدد کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے پر اس کی مدد کوئی نہیں کرتا وہ پریسان ہے رو رہا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی مدد کون کرتا ہے بلو بھالو پنجے کے زخم سے پریسان تھا اس کے پنجے میں زخم ہے وہ اس سے پریسان ہے اس کے پیر میں درد ہو رہا تھا زخم کی وجہ سے اس کے پیر میں درد ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے پریسان ہے یہاں ہم تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تصویر بھی دی گئی ہے بلو بلی موسی بلی موسی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو بلو روتے ہوئے بلی کی پا جاتا ہے اور کہتا ہے بلی موسی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو بلی ماف کرو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی بلی انکار کر دیتی ہے کہ نہیں میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی ہوں وہ روتے ہوئے توتا کے پاس آتا ہے بلو بلو توتے بھائی وہ اب توتے سے کہتا ہے کہ توتے بھائی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو کیا تم میری مدد کر سکتے ہو وہ پھر اب توتے کے پاس آیا اب توتے سے وہ کہہ رہا ہے توتا بھائی ماف کرو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن یہاں بھی اسے نیراس ہونا پڑتا ہے اس کی مدد توتا بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی بلو بلو پھر نیراس ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور وہ رو کر پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے بلو کچھوے کے پاس جاتا ہے اور اسے پھر وہی پیار سے کہتا ہے وہ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو کچھوے بھائی کچھوہ میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ماف کرو پھر وہی جواب اس کو سننے کو ملتا ہے کچھوہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا مجھے ماف کر دو اور وہ پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور پھر آگے جا کر وہ کہتا ہے بلو بہن ہیرن وہ اب ہیرن کے پاس جاتا ہے وہ اب ہیرن کے پاس جاتا ہے یہاں تصویر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ وہ اب ہیرن کے پاس جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے بہن ہیرن کیا تم میری مدد کر سکتی ہو اور کہتا ہے پھر یہی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو مجھے بہت زور درد ہو رہا ہے میں بہت درد سے پریسان ہوں میرے پنجوں میں زخم ہیں وہ کر رہا رہا ہے رو رہا ہے لیکن اس کی مدد کے لیے سب انکار ہی کر رہا ہے کوئی اس کی مدد کے لیے اس کے آگے نہیں آ رہا ہے ہیرن کہتی ہے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی ہیرن بھی جہی جواب دیتی ہے کہ نہیں بللو بھائی میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتی مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اور وہ نیراس ہو کر پریشان ہو جاتا ہے رونی لگتا ہے اور جا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اتھر اور بدر اس کے پاس جنگل سے گزر رہا ہے تو وہ اتھر اور بدر کے پاس گیا بلو بھائی پھر اتھر اور بدر کے پاس گیا بلو کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہو وہ سوچا اب اس سے مدد مانگ کے دیکھتے ہیں یہ ہماری مدد کرے اتھر آؤ آؤ بلو بدر کیوں نہیں ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے وہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور وہ بلو کو مدد کرتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کوئی اگر پریشان ہے درد میں ہے اسے اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کی مدد کر کے اس کے کام کو آسان کر دینا چاہیے جسے وہ اس پریشانی سے دور ہو جائے اگر کوئی ہمارے پاس کوئی کام لے کر آتا ہے تو اس کے کام کو ہمیں پورا کر دینا چاہیے اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے سب کو اچھے سے پڑھ لینا خدا حافظ